سٹ کوم تارک مہتا کا الٹا چشمہ میں تارک مہتا کا کردار نبھانے والے شائلیش لوڑھا نے اپنے پرڈوسر اسیت موڈی کے خلاف مقدمہ جیت لیا ہے شائلیش نے پچھلے سال اسیت موڈی کے خلاف اپنیتا کے باقی پیسوں کو نہ چکانے کا مقدمہ درج کیا تھا شائلیش جنہوں نے سال دوہزار بائیس میں اس سر شو کو چھوڑ دیا تھا شائلیش نے اپنے بچے ہوئے پیسے کو پانے کے لیے نیشنل کمپنی لوڈ ٹریبیونل میں مقدمہ درج کرایا تھا ایک ریپورٹ کے انصار شائلیش لوڑھا نے یہ مقدمہ جیت لیا ہے اور اب اسیت موڈی کو ایک کرون پانچ لاکھ چوراسی ہزار کی رقم شائلیش کو چکانی ہوگی شائلیش نے اس جیت پر میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ لڑائی پیسوں کے لیے کبھی نہیں تھی یہ لڑائی نیائے اور آتمر سمان کے لیے تھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے یہ لڑائی جیت لی ہے اور سچ سب کے سامنے آ چکا ہے شائلیش کو یہ مقدمہ کیوں درج کرانا پڑا اس پر ویچار ساجہ کرتے ہوئے شائلیش نے کہا کہ میری بچے ہوئے پیسے دینے کے لیے وہ مجھے کچھ پیپر پر سائن کروانا چاہ رہے تھے اس میں کچھ شرطیں تھیں کہ جیسے آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے اور بھی کافی چیزیں تھیں لیکن میں ان چیزوں میں نہیں خسا اپنے پیسے کے لیے مجھے کیوں کسی پیپر پر سائن کرنے کی آشکتہ ہے اس کے علامہ شائلیش نے یہ بھی بتایا کہ کیسے ان کے مقدمے درج کرنے سے دوسرے ایکٹرز کو بھی فائدہ ہوا ہے شائلیش نے کہا کہ جب انہوں نے اسید موڈی کے خلاف مقدمہ درج کیا تو ان لوگوں نے ایک ایکٹر جس کے پچھلے تین سالوں سے پیسے کا بھکتان نہیں کیا گیا تھا مقدمے کے بعد اس کے پیسے کا بھکتان ترنت کر دیا گیا تھا اس کے بعد اس ایکٹر نے شائلیش کو خون کر کے دھنیواد دیا تھا بتا دیں کہ شائلیش نے تارک مہتا کا اُلٹا چشمہ میں چودہ سالوں تک تارک مہتا کا کردار نبھایا تھا لیکن شو کے پروڈوسر اسید موڈی کے ساتھ ان کے انبن کے چلتے شائلیش نے سال دوہزار بائیس میں اس شو کو الویدہ کر دیا تھا اور مور ویڈیوز سبسکرائب لہ رہے ہیں موسیقی